اسلام علیکم ساجدہ احمد چیز پرسن اس تحقہ میں پاکستان اتحاد میرے عزیز اموتوں اور دنیا میں موجود میرے امن پسند بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بافضل خداوند عالم خیریستیں ہوں گے لداخ میں عجت لٹ جانے کے بعد سے موتری سرکار بہت تنقید کی ضد میں ہیں موتری میڈیا بھی کہانیاں سنا سنا کر اپنی عوام کو بے وکوف بنانے کی برپور کوشش کر رہا ہے یہ دنیا کی پہلی لڑائی ہے چائنہ نے گھونسوں مکوں تھپڑوں کے ساتھ مار مار کر لگ جو ہے لداخ پر قبجہ کر لیا ہے کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جن میں لداخ میں رہنے والے خود چائنیز فوج کو بتا رہے تھے کہ موتری چوہے کون کون سی بل میں چھپے ہوئے ہیں چائنہ سے زلط آمی شکست کے بعد آج سوتروں نے خبر دی ہے کہ لاتے گھونسے مکے کھانے کے بعد موتری آرمی کو نالی وڈ کی فلم باغی دکھائی گئی جس میں ٹائگر شورف چائنیز آرمی کو مارتا ہے اور ساتھ ہی کہا ہوش کرو انی دیو چائنہ نے ساٹھی سیما تے ریکھا دو مادا اُلنگھن کر دیتا ہے تے تُسے خالی تیری ماں کی تیری بہین کی تے لگے ہوئے ہو ہوش کرو کتے ہو ہمت کرو تے کچھ کر کے بخاؤ ٹائگر شورف بنو بس تے فیر کیسی سوتروں کی انسار آج موتری آرمی نے نالی وڈ فلم سمجھ کر چائنہ پر حملہ کر کے ایک موتری کرنل اور دو موتری فوجری مروا لیے ہیں موتری میڈیا تعداد کم بتا رہا ہے سوتروں کے انسار مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور سوتروں کے انسار چائنیز فوج پچاس موتری فوجی اٹھا کر لے گئی جس میں بڑے رینک کے آفیسرز بھی موجود ہیں چائنہ نے صاف کہا ہے کہ اب اگر زیادہ تک تک بک بک کی تو سارے موتری پہاڑ سے نیچے پھینک دیں گے سوتروں کے انسار آج جنرل بکشی کی ویڈیو پاکستان میں کافی وائرل ہوئی جس میں نفسیاتی مریض بکتو ٹھیک روہ رو کر کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑائی کا کون سا نیا طریقہ ہے گونسوں مکوں اور ڈنڈوں کے ساتھ ہمارا کرنل اور دو موتری فوجی مار دیئے یعنی گولی بھی نہیں چلائی بالی وڈ میں تو نالی وڈ میں تو ہیرو گولی کو اپنے ہاتھ سے روک لیتا ہے اور یہاں گونسوں مکوں سے ہی موتری فوجی کا جو ہے دھیانت ہو گیا ہے بکچی صاحب یہ آپ کی موتری فوج کو بے اجت اور زلیر کرنے کا طریقہ ہے پہلے ہی بہت سمجھایا تھا ساں کے موں میں بوک کر نہ دو یعنی ساں کے موں میں جھاڑو جیسی موچھے رکھ لینے سے بندہ غیرت مند نہیں ہو جاتا ہے ایسی موچھے جو ہے اکثر بڑھوے رکھتے ہیں موچھوں سے کوئی نہیں ڈرتا بغیر موچھوں والوں نے تمہاری چھتروں چھتری کر کے تمہیں جو ہے رکھ دیا ہے وہ پاکستان تھا جب چھتر پڑے تھے تو آتنگواتی آتنگواتی کا شور مچا کر تم پوری دنیا میں ہگتے تھے ہڑ گل انج نہیں مکنی کاکا سوتروں کی انسار یہ بھی خبر ہمیں جو ہے ہم تک پہنچی ہے اب چائنہ مزید بھارتی علاقوں پر بھی قبضہ کرنے جا رہا ہے اکھنڈ موترستان نے راستے میں ہی موت دیا ہے اور اس نے اپنی جدید مک اور ڈنڈوں سے لیس فوج پر جو ہے وہ بھی بڑھر پر تائنات کر دی ہے اور چائنہ بھارت کی سیما اور رکھا کا مزید اُلنگن کرنے کا پلان کر چکا ہے سوتروں کی انسار چائنہ سے جڑپ ہوتے ہی مومبائی سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش ہو گئی ہے اب یہ تو امتداء ہے انشاءاللہ آگے آگے دیکھتے جاؤ ابھی آگے بہت کچھ ملنے والا ہے تمہیں بہت سے سرپرائز ہیں موتریوں سے سارے پرانے حساب چکانے کا وقت آن چکا آن پہنچا سوتروں کی انسار رکشہ منترالے اور موتری تینوں افواج کے جنرلز کی آج بیٹھک ہوئی جس میں بہارت کی سیما اور ریکھا کو اُلنگن سے بچانے کے لیے کڑی بھیس ہوئی لیکن اس دفعہ اُلنگن کسی کی سننے کے موڑ میں نہیں ہے موتریوں کی بڑھکے اور بکواسیں اس کا ریجلٹ اب اُلنگن مکوں، تھپڑوں اور ککوں سے چھترول کر کے موتریوں کو ان کی اوقات بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے کسی گولی کو ضائع کرنے یہ آسنا کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہاری تو ہم تھپڑوں، مکوں، ککوں سے ہی بجا کر رکھ دیں گے سوتروں کے انسار موتری فوج نے موتری سرکار کو ریپورٹ دی ہے کہ ہم چائنہ سے نہیں لڑ سکتے اس لیے جس سیما اور ریکھا پر چائنہ نے کبجہ کیا ہے وہ سب علاقہ چائنہ کو دے دو موتریوں تم نے یہ بھی تم نہ بھی دو نا موتریوں تو بھی چائنہ تم سے وہ علاقہ چھین چکا ہے وہ واپس جانے والا نہیں ہے ہماری دعا ہے کہ بہارت کی سیما سیما اور ریکھا چائنیز اُلنگن سے بچ جائیں ورنہ موتریوں کی آنے والی نسلوں کی زبان بھی میچچر ہو جائے گی اور ان کی گالیاں وہ بھی بتل جائیں گی چنگ پنگ تیری ماں کا تیری بہین کا ینگ پنگ چنگ تیری ماں کو کتنی عجیب فلمیں بنا کریں گی تھری ینگ پنگ چنگ دل تیرا چنگ چنگ رنگ دے شاوپنگ چنگ وغیرہ وغیرہ ستکفر اللہ بہت ہوئی تمہارے ساتھ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات